موسیقی نظرین وزیراعظم عمران خان نے چوبیس عرب روپے کے احساس انڈر گریجویٹ سکولرشپ پروگرام کا آغاز کر دیا ہے اسلام آباد میں طلبہ کو سکولرشپ آوارڈ دیتے ہوئے وزیراعظم نے واضح کیا کہ کمزور طبقے کو مضبوط کر کے ہی ملک کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید ازہر قوم کے ان میماروں کو ہمارے ان نوجوانوں کو ضرورت ہے احساس کی شکریہ احساس احساس کرنے کا شکریہ احساس احساس کرنے کا شکریہ احساس احساس کرنے کا پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے انڈر گریجویٹ سکولرشپ پروگرام کے تحت ہر سال کم آمدن والے خاندانوں کے پچاس ہزار طلبہ و طالبات کو تعلیمی وظائف دیا جائیں گے اس حوالے سے اسلام آباد میں ہونے والی پروکار تقریب سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہم ریاست مدینہ کے سنہری اصولوں کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے کمزور طبقے کے لیے صحت تعلیم اور سماجی تحفظ کے لیے احساس پروگرام کا آغاز کیا ہے سکولرشپ پروگرام نوجوانوں کو ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کے مواقع فرام کرے گا اور وہ ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کر سکیں گے چھوٹے سے طبقے کو اچھی تعلیم ملتی ہے ان کے پاس یہ اچھی فسیلٹیز ہیں اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے مختلف تعلیم کا نظام بنایا ہے جس کو جو کہ اوپر ان کو جانے نہیں دیتا کوشش ہوگی کہ اب وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو ہم اوپر لے کے آئیں اور اس کا یہ آج بڑا زبردست قدم ہے اور انشاءاللہ جیسے جیسے اس ریاست کے پاس وسائل بڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ سکولرشپس بھی بڑھتی جائیں گے یہ جو سکولرشپس مل رہی ہیں سب میرٹ پہ ہیں اس کے اوپر کوئی کسی کا پولٹیکل انفلنس نہیں ہے انشاءاللہ اس سے پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ سامنے آئے گا معاملے خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر نے کہا کہ احساس پروگرام میں شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے چار سال میں دو لاکھ سکولرشپ دیں گے جس میں سے پچاس فیصد خواتین اور دو فیصد کوٹا معذوروں کے لیے مختص ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے ہائر ایجوکوشن کمیشن کے چیئرمن ڈاکٹر تارک بنوری نے کہا کہ یہ پروگرام تعلیم کے شعبے میں گیم چینجر ثابت ہوگا وزیراعظم عمران خان نے احساس انڈرگریجوئٹ پروگرام کے تحت نوجوانوں میں وظائف سرٹیفکیٹ تقسیم کیے اللہ تعالی نے ہمیں ایسے وزیراعظم دیئے کہ مطلب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے سٹوڈنٹس نہیں اپنا افورڈ کر سکتے تو وہ اپنی تعلیم کو کنٹینیو رکھ سکیں گے پیرنٹس پر برڈن بہت کام آئے گا میں ان سٹوڈنٹس میں سی ہوں جن کو اگر اس سٹیج پر یہ سکولرشپ نہ ملتی تو شاید میں اپنی ایڈوکیشن یہی پہ چھوڑ دیتی جناب پرائیم منسٹر عمران خان کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے احساس کیا ویڈاؤٹ اینی بائسنس انہوں نے پاکستان کے ہر جگہ کے سٹوڈنٹس کو جو ہے نا یہ سکولرشپ پروائیڈ کی ہم لوگ اتنے کرایسز میں ہیں فائننشل کرایسز میں ہے پاکستان اس میں سے نکال کے بچوں پر انویسٹ کرنا تو تینکیو ورڈ تو بہت کم ہے لیکن پھر بھی تینکیو سو مچ ٹو پرائیم منسٹر عمران خان یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے انشاءاللہ جسے ملک کی جو نوجوان ہیں انشاءاللہ وہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے پروگرام سے مستفید ہونے والے طلبات کو سو فیصد ٹویشن فیز کے ساتھ چار ہزار روپے ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا جو یہ سکولرشپ مل رہی ہے تقریبا انہوں نے جو بلکل کلیر جو غریب طب کا تھا حقدار تھا ان لوگوں کو ملا ہے کیونکہ میں بھی اس میں شامل ہوں اگر میرے سے پہلے یہ پروگرام ہوتا تو میرے بھائیوں کو انہیں بھی پڑھا ہوتا دیکھیں یہ میرے ٹائم پہ ہویا تو صرف میں پڑھ سکی ہوں جو انسان اپنی قوم کے لیے سوچ رہے وہ پولیٹیشن کبھی نہیں ہو سکتا وہ ایک لیڈر ہو سکتا ہے اور پرائم منسٹر نے جو انیشیٹیو لیا ہے یہ ایک لیڈر سوال ہے وہ یہ اپنے ٹینئور کا نہیں سوچ رہا وہ دس سال کا بھی نہیں سوچ رہا وہ آگے کے سو سال کا سوچ رہا ہے یہ سکولرشپ صرف سکولرشپ نہیں ہے ایک فائننش ایڈنس سے بڑھ کر بہت کچھ ہے یہ ایک تو میریٹ بہت زیادہ ٹینشن اس نے ریڈوس کیا ہے یہ میریٹ پہ دیا جا رہا ہے اور یہ اس سکولرشپ کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم لوگ یونیورسٹیو آگرہ میں سروائیو نہیں کر سکتا ہے پینٹالیس ہزار روپے مہانہ سے کم آمدن والے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ایک سو انیس سرکاری یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلبہ اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں گے سکولرشپ کے تحت ملک بھر سے پچاس ہزار نوجوانوں کو یہ فسیلٹی ملے گی اور اس سے نہ صرف یہ کہ تعلیم حاصل کرنے میں ان کی جو مشکلات ہیں وہ کام ہوں گی بلکہ وہ روزگار حاصل کر کے اس ملک کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں گے محمد نبید ازر پاکستان ٹیلیوی جن نیوز اسلامباد